کل تک جہاں لالو یادو باگیوں سے فریشان تھے وہی آج بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار باگیوں سے اس قدر آجیز آگئے کہ ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے اپنی پارٹی کے پاچ سانسدوں کو باہر کا راستہ لکھا دیا موکہ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہم کو تو کچھ جانتاری نہیں ہے میں پتہ کرتا ہوں سب کچھ کے ستردار جو ہے وہ نتیش کمار کی ہے شیبراترے کے مہابیلہ میں سفتہ اور سیاست کے پرانے ساتھ ہی شیوانن تیواری نے نتیش ننڈا کا نیا راکھ چھڑا اور توپہ ڈھلتے ڈھلتے نتیش کا پیغام آیا چند مہینوں سے شیوانن تیواری نتیش کمار پر بیاروں کے تیکھے دیر چلا رہے تھے نتیش زخم پر تاشت کر رہے تھے لیکن جب حق ڈھوٹی تو نتیش کا سبر بھی ٹوٹا بوکہ دیکھا وقت کی نساکت دیکھی اور شیوانن تیواری کو آخری سلام کا سندیش پچھوا دیا ان کے جو بیان ہیں پارٹی نتیش پر جو ان کا حملہ ہے وہ سم ہی ان کو پارٹی سارک کر دیں تعلق کرنے کے ہمیں اینکسی جوگتے ہیں شیوانن تیواری کے ساتھ چار اور سانسدوں کو بھی جیڈیوں نے آج باہر کا راستہ دکھا دیا ان پانچ بگاوت بیروں کی اپنی اپنی کہانی ہے وہ کہانی بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ذرا ان کے نام جان لیچی مصفت پور کے سانسد جی نارائن نشاد جھنجھار پور کے سانسد منگلی لال منڈل اور انگاباد کے سانسد سرشید کمار اور گوبال گنج کے سانسد پوڑ ماسی رام یہ وہ سانسد ہیں جنہوں نے نتیش کی لاک میں دم کر رکھا تھا شیوانن تیواری بھری صفحہ میں نارندر موڈی کو کم ناکنے کی نصیحت دے کر نتیش کی فضیحت کر رہے تھے تو راج صفحہ کا ٹکٹنا ملنے پر کھل پھوٹی بھی خوب سنا رہے تھے یہ نارندر موڈی کا میں پرسنسک بھی کیوں پرسنسک ہو نارندر موڈی جہاں سے آئے ہیں جس طبکے سے آئے ہیں جیوان میں جو اس آدمی نے سنگھرش کیا ہے اور سنگھرش کے بعد وہ آدمی جہاں تک پہنچا ہے یہ کوئی سادھاون بات نہیں جس سے ہم لڑ رہے ہیں اس کی طاقت کو پہکاننا اس کی طاقت کو نکار دینا یہ سب سے بھاری بھون ہوگی کبھی لالو تو کبھی نتیش بدلتے سمیں کے ساتھ نشتہ بدلنے میں تاش شیوانند تیواری کو ملال تھا کہ نتیش نے انہیں راج صفحہ میں کیوں نہیں بھیجا لوگ صفحہ کی سیدھی لڑائی میں اترنے سے بابو شیوانند کے پاہن لڑکھڑا رہے تھے انہیں کسی اور کے بیاساکتی کی ضرورت سو وہ بغاوت پر اٹھارو تھے یہ تو ہوئی شیوانند تیواری کی کہانی لیکن مصفق پور کے سالسل جینہ رائے نشاد نے یہ تو حد ہی کر دی بیٹی فلوک صفحہ چناو کا ٹکٹ دلانے کی چاہت تھی سو جینہ رائے نشاد اپنے ہی گھر میں موڈی یگے کا ارشتان کر بیٹھے مقصد موڈی قدیش کا پی ایم منانا تھا نتیش یہ کیسے بھول جاتے وقت آیا تو نشاد کے ہاتھوں میں پارٹی سے نکلنے کا فرمان تھما دیا کسی کو بھائی کے لیے ٹکٹ چاہیے تو کسی کو بیٹھے کا سیاسی بھوش چمکانے کی چنتہ تھی جھنجھا پور سے جیریو سانسد منگلیلال منڈل دورانچی جیل جا کر لالو یادو کی خیریت بھی جان آئی تھی کئی مہینوں سے تمام کہانیاں سامنے آ رہی تھی لیکن نتیش نے اب ان کہانیوں کا انٹ کر دیا ہے بس سوال ہے تو یہی کہ چناب کے وقت نشتھائیں بدلنے کا اس سلسلہ قطعت ہوگا سوراکمار پٹنا یوشنٹی پور